عمران خان کا سپریم کورٹ سے دمکی امیز خط پر کھلی سمات کا مقالبہ کارکنوں کو مارچ کے لیے تیار رہنے کی ہدایت پریس کانفرنس میں چیئرمن تحریک انصاف نے کہا ملک کے وزیر آزم کے خلاف سازش کی گئی لندن میں بیٹھا شخص یہاں چھوٹا بائی اور زرداری ملوث تھے عمران خان کا سازش کا بیانیاں دفن ہو چکا قومی سلامتی کمیٹی میں یہ بات سامنے آ چکی کہ کوئی سازش نہیں ہوئی وزیر اطلاعات مریم اور انگزیب کہتی ہیں جب تک اتحادی ساتھ تھے سازش نہیں تھی جب پتہ چلا اتحادی جا رہے ہیں تو سازش یاد آگئے جماعت اسلامی نے بھی مراسلے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ سے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا جماعت اسلامی کے چیئرمن سراج الحق نے کہا جوڈیشل کمیشن بننے سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور لوگوں کو اعتماد ہوگا حمزہ شہباز آج بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف نہ اٹھا سکے گورنر بنجاب صحت کی خرابی کے باعث حسبتال منتقل گورنر ہاؤس میں انتظامات درے کے درے رہ گئے گورنر ہاؤس کے سب دزار میں شامیانے لگا کر چھ سو مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا نون لیگ کا عدازی حکم کی باوادود وزیر اعلیٰ کا حلف نہ لینے پر توہینی عدالت کی درخواست دائر کرنے کا اعلان اتا تارٹ کہتے ہیں گورنر پنجاب نے آئین توڑا پیر کو درخواست دائر کریں گے